اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا نُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ الصُّفَحَا وَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الصُّفَحَا وَلَا كِلَّا يَحْلَبُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الكریم ونحن ولا ذالک من الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمين بَلَغَلُ لَا بِكْمَا آلِهِ قَشَفَتْ وَجَعَبِ جَبْعَلِهِ حَسْنَتْ جَمِيعُ خِسَ آلِهِ سَلُّو عَلَيْهِ وَعَلِهِ بَاوَذِ بُلَنْ صَلَاتُ وَسَلَامُ پَدْئِيَ صَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ عَلَيْكَ وَسُحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ میرے نزدیک نامراد چہرہ ہے زبان ہے جو حضور پر درود نہ پڑے اس لیے میرا خیال ہے کہ سب بَاوَذِ بُلَنْ پَدْئِيَ صَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَسُحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ نحیت ہی وَعَذِبُ الْحِتَعَرَامُ شمس المشائخ فیلِ طریقت رحملِ شریعت مخدومِ ملک و ملت پروردہ یا گوشِ ولایت جانشینِ محدثِ آزم پاکستان حضرتِ کملا حضرتِ صحیب سجادہ نشین آستان علیہ پلستانِ محدثِ آزم پاکستان نحیت ہی وَعَذِبُ الْحِتَعَرَامُ قائدِ ملتِ اسلامیہ صحبزادہ والا شان اہلِ سنت کی آن اہلِ سنت کی شان حضرتِ صحبزادہ حاجی محمد فضلِ کریم صحب مدھزِ اللہ علی اور شاکھالادی صحب دیگر علماء اکرام اللہ جمعِ غفیر ہے علم و فضل والی جگہ ہے علم و فضل میں سر اوپر ہے اور موزد سامین حضرات عزیز دوستو وَعَذِبُ الْحِتَرَامُ مُدْرْگُو اور عزیز بھائیو شیر اللہ پڑھنے کا مجھے طریقہ سلیکہ دیا ہے مگر صرف شیر و شاعری تقریر نہیں ہوتی تقریر کچھ مسائل ضروری باتیں کرنے کا نام بھی تقریر ہوتی ہے ہماری قوم کو ایک مسئیبت بن گئی ہے شیر پڑھو تکانتے آتار کے اندرے نار ہے تقریر نار ہے رسالت جس وقت اور ویسے تو مجھے خاص لوگ تو نہیں تو آپ کے نا ناروں پہ اعتماد رہا ہے نا یمگوٹھے چمنتے اعتماد رہا ہے نا کوئی لوگ دی وجہ جدو کدرار ڈیفرنٹ ہوئے تھے پھر نا گلج کو لطف نہیں ہوں گا جس طرح ابھی مولانا وہ فرما رہے تھے کہ وہ داتا صاحب کے سامنے وہ چلا نہیں ماشاءاللہ برکت ہے اللہ اور رسول کا فضل داتا صاحب کی کرامت ہے صرف یہی باتیں سن کے نہیں کہنا چاہیے کہ داتا صاحب نے اپنا جس سیدہ سلام اللہ کا مزار گرایا جا سکتا ہے تو داتا کا مزار سیدہ سلام اللہ سے بڑا نہیں ہے میری بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ فاطمہ عابدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ تزہرہ جس کے متعلق یہ ہے کہ فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے اگر اس کے مزار پہ بلڈوزر چل سکتے ہیں تو داتا کا مزار سیدہ کے مزار سے بڑا نہیں ہے یا کسی پیل کا مزار سیدہ کے مزار سے بڑا نہیں ہے جہاں صحابہ کے مزار گرائے جا سکتے ہیں وہاں کسی پیر فقیر غوث کتب کا وہاں کوئی مقام نہیں ہے ان کے درجے میں کوئی حیثیت نہیں ہے کروڑوں غوث ولی کتب مل جائیں تو ایک صحابی کے پائے کو نہیں پہنچ سکتے تو میں عرض کر رہے کا مقصد یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے ماشاءاللہ بذرگوں کی کرامتوں کو میں قائل ہوں مگر صرف یہ وہ مجھے ایک بات یاد گلتے ہاں قائط یاد آئی ہے تو وہ کوئی نکل کر رہے تھے فلا ملک میں یہ ہو ریگ اس نے کہا چلو بھئی وہ خود انہیں امٹالیں گے دوسرا خود انہیں امٹالیں گے جب پاکستان کی باری آئی تو انہیں کہا کہ سلاب آگیا انہوں نے پانیوں جی مگ گیا نا سلاب آگیا تو اللہ نے کہا فریشتوں کو جاؤ انہوں نے کہنا آپ پہ اللہ ہی کر لے گا عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والے دو گروہ ہیں قرآن کی روشنی میں کلمہ پڑھنے والے دو گروہ ہیں ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ایک مقبول ہے ایک وہ گروہ ہے جو مردود ہے پری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک گروہ ہے جو مقبول ہے ایک گروہ وہ ہے جو مردود ہے وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے روزے بھی رکھتے تھے حج بھی کرتے تھے زکاةیں بھی دیتے تھے داڑیاں بھی رکھی ہوئی تھی اور اجانے بھی دیتے تھے مساجد بھی بنائی اور حضور کو دعوت دی نماز کے بڑے پابند تھے تمام مصبی رسومات کے بڑے پابند تھے مگر خالق کائنات نے ان کے کلمے کلام نماز روزے حج زکاة کو قبول نہیں کیا قبول کن کا کیا ہے قبول ان کا کیا ہے جو در رسول کے خادم بنے در رسول کے خادم بنے ہماری قوم یہ ہے کہ جب کان پہ ہاتھ رکھ کے نارا شیر پڑ دو قوم کہتی ہے نارا تکبیر صرف شیر و شیری خطابت نہیں ہوتی اور صرف اس بات پہ رہنا با مجھے تو بعض اوقات خدا کی قسم مسجد میں کھڑا ہوں حیران کی ہوتی ہے اچھے بھلے سمیدارہ میں وہ کہتا ہے شاہ جی آج شیر سناو نہ دنیا لوڈ پورٹ ہو جائے میں اس کے چیرے کی طرف دیکھتا ہوں میری یہ بھائی کتنا سادہ ہے میں نے کہا کوئی کام کی بات بھی کبھی کر لینے دو عزیزہ نگرمی مرض کر رہا ہوں توجہ فرمانا درہا اعلانی نبوت کا حکم ہوا تھوڑا سا پیچھے چل گیا اعلانی نبوت کا حکم ہوا فرمایا محبوب اس پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دو جب نبی پاک سلسل نے کل قریش کو اکٹھا کیا رواسا کو اکٹھا کیا تمام عرب کی چودراحت کو اکٹھا کیا فرمایا اگر میں کہوں پہاڑی کی دوسری طرف ایک لشکر جرار ہے جو تمہیں تہہو تیک کرنا چاہتا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے ان کا ہے محمد سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تیری زبان سے پیدا ہونے سے لے کر آج تک جھوٹ نہیں سنا جھوٹ نہیں تو صادق ہے امین ہے جب تک ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی امین مانتے رہے صادق مانتے رہے جس کو امین اور صادق کافر بھی مانے کیا بات ہے کیا بات ہے بری بات عزیز آنِ گرامی امین مانتے رہے صادق مانتے رہے بات کو توجہ سے سننا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین نے وہاں کھڑے ہو کے اعلان کیا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو پہلے صادق اور امین مانتے تھے اعلان کے بعد شور مچ گیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے کیا کہ اس عربی کے الفاظ کا معنی کیا ہے احکم الحاکمین ایک ہے اس کا حکم ہوگا اس کا نائب مدینہ کا تاجدار یہ محمد الرسول اللہ ہوگا اب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اور اس کے نیچے یہ نافذ کروانے والا یہ ہوگا ہماری سب حکمرانی ختم ہو جائے گی حکمرانی ختم ہو جائے گی حکومت اللہ وحدہ لا شریعت کی ہوگی وہ احکم الحاکمین ہے اور خدا کی خدائی کا بادشاہ مدینہ کا تاجدار ہے جب انہوں نے دیکھا ہماری سرداریاں ہمارے وہ وقار ہماری ختم ہماری قومیت ختم ہو جائے گی کیوں کہ یہ الہدہ قوم بنے گی کہ جو در مصطفیٰ کے غلام ہوں گے خدا کو بھی مانے گے رسول کو بھی مانے گے ہم بتوں کو مانتے ہیں انہوں نے کہا ہماری قومیت ختم ہو جائے گی ارے قوم میں کسی فرد کا نام نہیں ہے ہندو ہماری طرح کا انسان سکھ ہماری طرح کا انسان اور سکھ ہماری طرح یہودی ہو وہ بھی ہماری طرح کا انسان عیسائی ہماری طرح کا انسان مرزائی ہماری طرح کا انسان تو کس لیے سب اگر قوم اس کا نام ہے چیمے چٹھے ورک وریا ہنجرا شاہ تیلی موچی جلائے اس کا نام قوم ہے تو پھر یہ تمام کفر میں بھی قوم میں ہیں ان کو بھی اپنی قوم تسلیم کرو وہ تمہارا کوئی چیمہ ہے چٹھا ہے ورک ہے وریا ہے ہنجرا ہے کوئی دیلی ہے موچی ہے جلائی ہے کوئی شیخ ہے کوئی بھی ہے ارے وہ تو ان میں بھی ہیں کافروں میں بھی ہیں کوئی ہے ماں کلال جو سینے پہ ہاتھ لگا کے کہے کہ وہ میری قوم ہے میری برادری ہے بولو بولو تو صحیح زبان میں لکنت کیوں آگئی تم تو رسول اللہ کے نعرے لگانے والے ہو اونچی آواز سے دو قوم ہماری نہیں ہے تو پھر اگر یہ قوم نہیں تو آپ کی قوم کیا ہے میں آئی سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں ارے قوم کسی فرد کا نام نہیں قوم نظریات سے بنگتی ہے مرزائی ایک نظریہ ہے جو اس میں داخل ہوگا وہ مرزائی کہلوائے گا ارے جو یہودی ہے ایک قوم ہے وہ ایک نظریہ کا نام ہے جو اس قوم میں شامل ہوگا وہ یہودی کہلوائے گا عیسائی ایک قوم ہے اس میں جو شامل ہوگا وہ عیسائی کہلوائے گا اسی طرح تمام منافقوں کا بھی ایک قوم ہے اور مومنوں کا بھی ایک قوم ہے مومن بھی ایک قوم ہے منافق بھی ایک قوم ہے اب دویرا فیصلہ ہے کہ کیا تم مومن بننا چاہتا ہے یا منافق بننا چاہتا ہے اور میں صرف اسے استباع کو نہیں میں پاکستان کے مسلمانوں کو حکمرانوں کا یہ بتانا چاہتا ہوں بتاؤ تمہاری قوم کیا ہے تمہاری قوم کیا ہے ارے قوم تو وہ ہے جو کلمہ پڑے گا جو کلمہ پڑے گا دو کرو تھے کلمہ پڑنے والے ایک کو قرآن نے منافق کہا ہے منافق کہا ہے اس کو بیروپیہ کہا ہے وہ گدداخِ رسول تھا ایک وہ تھا جو رسول کے نام پہ قربان ہونے والے تھے اب سوچ ضمیر کو جانک کہ تیری قوم کیا ہے دودھرِ مصطفیٰ کا غلامہ ہے کہ یہاں منافقوں کے ٹھولے میں شامل ہونے والا ہے صد کے جائیے تو تو آڈے جوش ہو جذبت ہو زمین جمبد نہ جمبد گول محمد یہ تو آڈے چاہے بخل نہ ہوئے تو جب میں ہی کوئی نہ تو آڈا بخی بخل تو انہوں لے کے بہے گئے اینہ کو جاکے پھر لیں سارے ایمان دائیں جدے اندر ایمان ہے نا وہ بولے بتا تیری قوم کیا ہے ہماری قوم ہے ہم رسول اللہ کے غلام ہے ایک قومیت کیا تھی فرمایا کہ صدیق و فاروق اسمان و علی مولا حسن مولا حسین اور وہ جو شہد شہدائیں بتر شہدائیں اور اس وقت تک جلتے ہوئے در مصطفیٰ کے مسلمان الہدہ قوم آئے جس کو حضور مجدد الفیسانی نے یہ کہہ دیا تھا جب ہندو مسلم سے کیس آئی آپس میں سب بھائی بھائی یہ کہا تو مجدد بات نے اس وقت کے حکمران کے سامنے کھڑا ہو کر جس کے موں سے نکلی ہوئی بات قانون بکتی تھی فرمایا جہاں گی ایک پر سون تو کہتا ہے کہ سب ایک ہے نہیں ہم مسلمان الہدہ قوم ہیں وہ الہدہ قوم ہیں مومن وہ ہے جو طرح مصطفیٰ کا غلام ہو اور اسی کا ہو کے جیئے اسی کا ہو کے میرا قوم سے اور حکمرانوں سے سوال ہے ارے قلمہ تو حضور کا پڑھو جب نام آئے میری آن میری جان سبز گمبد پر قربان جسل اعزان دیت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سینگوٹھے تو چونتا ہے ارے جب کربلا کا ذکر آئے تو آسوبہ آتا ہے اعزان بلال کا ذکر ہو تو چون جاتا ہے صدیق اکبر عمر فاروق اسمان گھنی مولا کائنات کا کردار پیش کیا جائے تو اٹھ کے بازوں کو اٹھا کے نارے لگاتا ہے ارے جب آقا حسین کی سنیں تو آنکھوں میں آنکھ سو آ جائے بزرگوں کے کردار کو دیکھیں تو چون اٹھیں ارے جب تجھ پہ وقت آتا ہے اس وقت تجھے رسول کیوں یاد رہی رہتا تجھے کیوں صدیق یاد رہی رہتا تجھے کیوں فاروق اسم یاد رہی رہتا تجھے کیوں سمانے گھنی مولا کائنات اور مولا حسن یاد رہی رہتا مولا حسین یاد رہی رہتا وہ اس وقت قوم بن تیری قوم کیا ہے قوم بن ہم صدیق آ تجھے بتاؤں قوم کیا ہے تیری قوم کیا ہے سن تیری قوم کیا ہے صدیق اکبر باپ اور بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمان ہوئے تو یارِ غارِ مصطفیٰ راجدارِ مصطفیٰ جیسے باپ بیٹھا بیٹھے چٹائے یا چار پائی پہ گفتگو ہو رہی ہے گفتگو ہو رہی ہے کہ حضور آج ہم بیٹھے ہیں مجھے ایک موقع یاد آ گیا پاپا مجھے ایک موقع یاد آ گیا بابا فرمایا کیا ہوا بیٹھے حضور موقع یاد آ گیا میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا ابو جہل کی پارٹی کا تھا اس دھڑے میں تھا تو چلتے چلتے میدانِ جنگ بھدر میں میری تلوار کی زد میں آپ آ گئے اگر میں اس وقت وار کر دیتا تو آپ شہید ہو جاتے آج یہ موقع نہ بنتا کہ ہم باپ بیٹا مل کر بیٹھتے آج بیٹھے ہیں تو وہ وقت یاد آ گیا ہے فرمایا ارے بیٹے تو نے اس وقت مجھ میں وار کیوں نہ کیا بابا کیسے وار کر سکتا تھا تو ہم میرے والدے گرامی ہیں میرے والدے گرامی ہیں اچھا فرمایا اس لیے چھوڑ دیا ہے فرمایا اس لیے چھوڑ دیا ہے فرمایا سن تکیہ سے تیک لگی تھی سیدھے ہو کے رازدار مصطفیٰ بیٹھ گئے کیا بات صدی کے اکبر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے آنکھوں کی چھوٹی چھوٹی لگے اس میں خون آ گیا سرخ ہو گئے فرمایا اوہ بیٹے محمد سنو تو تھا جس نے باب سمجھ کے چھوڑ دیا مجھو صلاح کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جو محمد الرسول اللہ قرب ہے جیسے تو میرے نبی کا گستاخ اور دشمن تھا اگر اس وقت میری تلوار کی ذات پہ آتا تیرے جسم کے تکڑے کر کے نبی کے قدموں پہ قربان کر دیتا تیرے جسم کے تکڑے کر کے نبی کے قدموں پہ قربان کر دیتا ارے یہ قوم ہے ہماری یہ ہے ہماری قوم یہ ہے ہمارے امتیازی شان جس کا اللہ حضرت نے بھی ترجمہ کر دیا اللہ حضرت نے ترجمہ کر دیا فرمایے یہ کہا کائنات تیرے قدموں پہ مردم اور قربان ودینہ کے تاہیدار تاہیدار بریلی مجدد دین و ملت امام محمد رضا رحمت اللہ تعالی اللہ لا تعداد رحمت نازل فرمائے اس قوم پہ سام ہے آج جو آج کوئی ایک نقشبندی ہے دوجہ قادری ہے چشتی ہے مجددی ہے میں فلا ہوں فلا ہوں ارے سب سے پہلے سننی ہیں من آدھا لی ونی یا انفقاد آزان تو برحرب میں نقشبندی چشتی قادری سوروردی رضوی علیہ سی نہیں ہے اس وقت یہ ہے کہ کسی سلسلے کا کوئی پدرگ ہو جو صحبہ حال کرے گا اس کی زد میں آئے گا اب چھوڑ ان چیزوں کو سننی بن سننی بنو یہ کیا دیوانیں بنا رکھی ہے لوگ سننی بننے کے دعوے دار تو ہیں مگر کئی وہ ہیں ان کے کان پہ جون نہیں رہیں گی جون تک نہیں رہیں گی ڈاکٹر سرف راض نے امیشہ ہوئی دوا تو ٹی وی پٹی تک نہیں چلائی چلی اتنا بڑے شانے ہو گیا کہ حضرت داتالی حجویری جہاں خاجاج میری بیٹھ کے چلا کر رہے ہیں دوزانو ہو کر باوا فرید بیٹھتے ہیں یہاں بڑے بڑے بزرگ جا کر دوزانو ہو کر فیض طلب کرتے ہیں جب وہاں حملہ ہوا ہے تو بڑے شوفی مساج کان پہ جون تک نہیں رہیں گی دردی دی پٹی نہیں چلا سکے ارے کوئی مزمتی بیان نہیں دے سکا یہ رہے لے جائیے تقویہ بناوک بہ رہا ہوں میں تو اس کا ہوں جو میرے آقا کے در کا غلام ہوگا ہمیں ہجڑے صوفی نہیں چاہیے ہجڑے صوفی نہیں چاہیے کوئی پڑا صوفی نہیں تھا صدیق اکبر سے بڑھ کر کوئی صوفی نہیں تھا حضرت عمر فاروق سے بڑھ کر کوئی صوفی نہیں ہے عثمان کھنی سے بڑھ کر کوئی صوفی نہیں ہے مولا کائناس سے بڑھ کر کوئی صوفی نہیں ہے مولا حسن سے بڑھ کر کوئی صوفی نہیں ہے مولا حسین سے بڑھ کر انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا قدیب اندر بیٹھ کے صرف ایسی باتی باتیں کہیں گی وہ میدان میں آئے ہیں ارے سنی وہ ہے جس کے سینے میں گھر پہ ایمانی یہ کیا ہوا خواہ وہ مولوی ہے خواہ وہ پیر ہے کیونکہ مجھے کسی سے کوئی تعلق نہیں میں تو ماں کو مانتا ہوں تو حضور کی ریزمت کی وجہ سے رب العزت کی قسم مسجد میں کھڑا ہوں ماں کا احترام کرتا ہوں کہ میرے نبی کی غلام ہے باپ کو اس لیے احترام کرتا تھا کہ میرے نبی کا غلام ہے ماں باپ سے بڑا رشتہ کون ہے ماں کے قدموں میں جنت باپ ان کا نراض ہو جانا رب کا نراض ہو جانا مگر سب کی فضیلت ہے میرے آقا سے بڑھ کر کسی کلے حضور کے نام پہ قربان وہ میں بات کرنے لگا تھا اللہ حضرت عزیب البرکت کی اللہ اکبر فرمایا تیرے نام پہ کروں چان فدہ آگے پیشے بے شکل پڑھنا آج پڑھ تیرا ایمان تازہ ہو تیرے اندر کا زنگ اتر جائے یہ تیری سشتی جو ہے نا تو سمجھتا ہے کہ شاید نہیں تیجھے کیا پتہ یہ کیا نقصان ہے اس کا تیرے نام پہ کروں جان فیدا تیرے نام پہ جس طرح آپ نے پڑھا ہے نا یہ آواز مردوں والی اور یہ مضبوط ایمان والی نہیں ہے میں معافی چاہوں گا مذہر کہے مجھ سے مضبوط